محمد رفیق کے زندگی سے جڑائی ایک خاص کارکرم ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ان کے اکیاسیوے جن دن پر سوروں کے بادشاہ نے کچھ گانے اپنے لیے اور کچھ اپنوں کے لیے بھی گائے اور یہ گانے بھی صرف لائے میں پیروے کچھ شبت نہیں ہیں یہ گیت رفیق کی زندگی کا بہت اہم حصہ رہے اور ان سے جڑی ہیں کئی دلچسپ کہانیاں ان نایاب گانوں کو رفیق کے ایک فین امیش مکھیجا نے بہت جتن سے سبھال کر رکھا ہے موقع لارلی کے نکاح کا تھا تو محمد رفیق نے اسے انمول تحفہ دیا تحفہ ایسے نگمے کا جسے انہوں نے خود کم پوچھ کیا اور گایا بھی محمد کا پیار پریشان کے پیاری چھوٹی اس گانے میں رفیق صاحب نے بیٹی کی ودائی کے وقت پتہ کے دکھ کو آواز دی تھی خاص طور پر بیٹی کے لیے گایا یہ گانا کبھی رپہ لے پردے پر نہیں آیا محمد رفیق نے ایسے کئی گیت گائے اور ان سبھی سے دلچسپ داستان جوری ہے مثلاً یہ گیت رفیق کے سنگھرش کے دور کا سب سے خاص ساتھ ہی رہا رفیق نے موٹی رقم خرچ کر اس گیت کو صرف اس لیے کمپوز کیا تاکہ اسے سنا کر وہ اور کام پا سکیں یوں تو رفیق نے دیش کی سبھی بھاشاؤں میں گانے گائے لیکن انگلیش میں گایا یہ گیت ان کے چاہنے والوں کو حیرت میں ڈال سکتا ہے زاہر ہے سروں کے سرکاج کا ہر گیت اپنے آپ میں بے مثال ہے چاہے وہ روپہ لے پردے تک پہنچا ہو یا نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ سروں کے راجہ محمد رفی نے کشور کمار کے لیے بھی کئی فلموں میں آواز دی اتنا ہی نہیں انہوں نے کئی فلموں میں ابھینے کا جوہر بھی دکھایا ایک نصر انہیں دلچسپ اپسانوں پر 1956 میں آئی فلم بھاگم بھاگ کے ہیرو تھے کشور کمار لیکن کشور کمار پر فلمائے جانے والے اس چلبلے گھیت کے لیے اوپی نیر نے چنا محمد رفی کو رفی نے کشور کمار کے لیے صرف اسی فلم میں گانا نہیں گایا بلکہ گیارہ گیتوں میں کشور کو اپنی آواز دی اتنا ہی نہیں موقع ملا تو محمد رفی نے ابھینے میں بھی اپنے زوہر دکھلایا رفی صاحب ٹوٹل تین بار ایکٹنگ کر چکے ہیں جگنوں میں سماج کو بدل ڈالو اور لیلا مجنوں میں لیلا مجنوں اور سماج کو بدل ڈالو کی تو کیسر ملتی نہیں ہے جگنوں کی کلپنگ میں نے آپ کو دکھائی وہ کلپنگ مجھے اقبال منصوری نے دیتی دراصل رفی نے اپنے کریئر میں کئی ایسے انوٹھے ریکارڈ بنائے جو شاید کوئی دوسرا گائک توڑ نہیں سکتا مثلا رفی نے دیش کی سبھی بھاشاؤں میں چھبیس ہزار سے زیادہ گانے گائے فلم بدنام فرشتے میں گایا ان کا ایک گانہ بی اے ایم اے پی ایس ڈی یہ ڈیپلومہ یہ ڈگری کو نو کلاکاروں پر فلم آیا گیا رفی صاحب نے سنگیتکار لکشمیکان پیارے لال کنریزیشن میں سب سے زیادہ 379 گانے گائے جبکہ گیتکار مظروف سلطان پوری نے ان کے گیتوں کو سب سے زیادہ یعنی 374 بار شبد دیئے صاحب ہے محمد رفی کا کریئر اپنے آپ میں اموٹھا رہا اور ان کی کائیگی کا ہر انداز آج بھی کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں میں پسنا ہے راجیو پٹے محمد آباد آج تک